اسلام علیکم جی آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جن لوگوں نے میرا چینل سسکرائب نے کیا وہ پلیس سسکرائب کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ہر نئے آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں اور اسے ہماری بھی حوصلہ افضائی ہو آج چلتا ہے کتل انیاں کا یہ جو کتل انیاں میں یہ جو ابھی ویکنڈ آ رہا ہے یہ آخری ویکنڈ ہوگا آخری فیندے شمانہ ہوگا جس میں جو انہیں مینسپیلٹی لاکڈون لگایا ہوا ہے اس کا کیونکہ اس کے بعد جو ہے ساتھ دسمبر کو جو ہے دوسرا فیز شروع ہوگا تو اس میں جو ہے جو مینسپیلٹی لاکڈون ہے کہ ایک مینسپیلٹی سے دوسری میں نہیں جا سکتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا لیکن جو بھی تک جو رات کا ان کا لاکڈون ہے جو ٹوکے دے کہتا ہے جو رات کو دس وجہ سے سٹارڈ ہوتا ہے وہ جو ہے ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو سے تین مہینے جو ہے یہ مزید چلے گا اب دیکھتے ہیں دو سے تین مہینے جو ہے میکسیمم فروری تک بول رہے ہیں ہو سکتا ہے جنوری کے آخر تک کوئی چانسز اس کے نظر آئیں اس کے بعد آگتو نمو والوں کے لیے ایک بہت بری خبر ہے کہ آج جو آگتو نمو والے ہیں انہوں نے جب اپنا آج بینک کونٹ چیک کیا گا تو ان کو پتا چل گیا ہوگا کہ آج سکوردہ سوشیال والوں نے ان سے زیادہ پیسے ان سے ان نے لیا ہے کیونکہ نارمل طور پر پہلے تو پتا ہے آپ کو کہ دو سو تریسی یورو خطہ تھا اس کے بعد پچھلے مہینے نے دو سو چیسی یورو کیا تھا اور آج ایک دو سو چیسی یورو کی ریسیب ہوتی ساتھ تقریباً تین یورو کی ایک الادہ ریسیب ہوتی یہ جو ہے کوتا ہے یہ جو تقریباً یہ تین یورو مینیمم ہے اور بارہ یورو میکسیمم ہے یہ اب ہر مہینے کاٹیں گے کیونکہ یہ انہوں نے کہنا ہے کہ یہ جو ہمارا کوتا رہ گیا تھا جو اس کے پیسے ہم کاٹ رہے ہیں اب دیکھتے ہیں یہ کہاں تک جاتا ہے یہ میں نے اس کے اوپر بھی بیلے ڈیٹیل کے ساتھ خبر دی ہوئی تھی والنسیا میں صاحب آدھو کو ہفتے والے دن ایک اتجاج ہوا تھا بہت بڑا اتجاج ہوا تھا جس میں انہوں نے نبے کے قریب جو ہیں جرمانے کی ہیں کیونکہ اس اتجاج میں انہوں نے مسکری یا جو ماسک ہے وہ نہیں پینے ہوئے تھے تو کہنے لئے اتجاج کیجئے گا کہیں بھی جانا ہو تو ماسک کو لازمی قرار دیجئے گا اس کے بعد آج مین کی جو کتالونیا کے وزیر ہیں ان کی پریس کانفرنس ہوں رہا تھا ارگی مون کی تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر کتالونیا نے دسمبر کے مہینے میں جو پوائنٹے آ رہا ہے اس کے بعد کرسمس کے دن ہے اس کے بعد جو نیا سال ہے اگر اس پر انہیں پبندیاں سخت نہ کی اور اس طرح یہ اجازتیں دیتے رہے تو کتالونیا کے بلکہ سپین والے بھی کرونیا کی تیسری لہر کا انتظار کریں انہیں کہا ہے کہ ابھی تو انہیں میکسیمم باقی کمیونی دادت میں تو ہے چھے بندوں کی میکسیمم میٹنگ ہے ایک جگہ پہ چھے بندے زیادہ کٹھے ہو سکتے ہیں تو کتالونیا نے یہ پرمیٹ کیا ہے کہ یہ دس بندے کٹھے ہو سکتے ہیں اور دو گروپوں کی شکل میں بھی کٹھے ہو سکتے ہیں اب وہ کہتا ہے کہ اس طرح کی اجازت دینے سے یہی ہے کہ کرونیا کی لہر کو دا وہ دینے والی بات ہے کہ آج ہو اور اس طرح جو ہے کرونیا کی لہر کے بہت زیادہ چانسل ہے جو تیسری لہر آئے گی ابھی ہم دوسری لہر سے گزر رہی ہیں وہ کہتا ہے کہ کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں باہر نکلنا چاہتے ہیں باہر بھومنا چاہتے ہیں لیکن جو مجھے سب زیادہ ٹینشن ہی ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم دوسری لہر سے نکلیں اور پھر ایک نئی لہر میں شامل ہو جائیں انہوں نے کہا کہ ابھی چھے اور سہ سات آٹھ کو دسمبر کو پوائنٹ ہے ناوی داد کی تو ابھی جو ہے ان کا کہنا تھا کہ ابھی کرونیا کے کیسز جو ہیں وہ بہت کم ہو رہے ہیں اس کے داتس بہت نیچے جا رہے ہیں تو ہمیں جو ہے اس میں ان لمحوں کو اس وقت کو پرویچار کرنا چاہیے اور جو ہے اس کو مزید پر بنیاں لگا کے اس کو بلکہ ختم کر دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ کسی بھی طرح جو ہے یہ سردیاں گزا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ویکسنیشن کا ٹائم آ جائے گا تو ہم ویکسنیشن لگا کے اس کو مکمل کنٹرول کر دیں گے تاکہ نیکس جو ہے گرمیا یعنی کہ اس کا اندازہ جیتا ہے کہ مارچ سے جو ہے سیچویشن بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اب انہوں نے کہا کہ یہ پبندی بھی لگائی ہے کہ جو بچے چولہ سال سے کم ہوں گے وہ کسی بھی دس بندوں والی میٹنگ میں شابند نہیں ہو سکیں گے آج قتلونیا میں تقریباً سولہ ہزار کے قریب آوتو نومو والوں کی جو ایودہ نے دو ہزار یورا نونز کی تھی انہوں نے ریجسٹر ہو کرانا شروع کی ہے اپنی ایودہ آج صبح جو ہے نومو جیسے سٹار ہوئی تھی جس میں سولہ ہزار ایک سو چودہ سلسیتو دس جو ہے انہیں جمع کی تھی اب یہ کون کرا سکتے تھے یا وہ آوتو نومو والے کرا سکتے ہیں جن کی قتلونیا میں دمیسیلی و فسکال ہے اور وہ جو ہے وہ جو سابمیٹ کرا سکتے تھے آپ یہ کب تک کرا سکتے ہیں یہ سات دسمبر تک دن کے تین بجے تک یہ کرا سکتے ہیں آج گورنمنٹ نے صبح یہ اپن کی تھی یہ وہ ایودہ جو دو ہزار یورو والی ایودہ ہے گالیسیا میں اچھی خبر یہ ہے کہ گالیسیا میں بھی اسٹیلیریا جو ہے انہیں چار فیزز اپن کیے ہیں کہ ان چار فیزز کے ساتھ جو ہے ہم جو ہے اس ووا سے نکل سکتے ہیں تو انہیں جو کواتھرو فیزز سے اسکالالہ شروع کا اعلان کیا وہ اس طرح ہوں گے کہ پہلے فیز میں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہوگی اور اسٹیلیریا کی بار اور ریسٹورنٹ کی پر کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہوگی اب جیسی حالات بہتر ہوتے جائیں گے تو انہیں فیزز دو شروع کریں گے جس میں جو حالات بہتر ہوں گے اور جو ہے اسٹیلیریا جہے پانچ بجے تک کھول سکیں گے جس میں تیس پرسنٹ افورو ہوگا جو دکان کے اندر ہوگا اور پچاس پرسنٹ افورو ہوگا وہ ترہ سے اوپر ہوگا افورو کا مطلب یہ ہے کہ اگر پچاس پرسنٹ ہوگا تو اگر آپ کے پاس چار میسہ کی گنجائش ہے یعنی کہ آپ چار میز لگا سکتے ہیں تو پچاس پرسنٹ افورو میں آپ جو ہے دو لگا سکیں گے اسی طرح جو تیس پرسنٹ ہے اگر آپ نو میز لگا سکتے ہیں یا تین میز لگا سکتے ہیں اندر تو آپ ایک میز لگا سکیں گے جیسے اب لات بہتر ہوں گے تو ان کا جو لیول تین ہے اس میں وہ پچاس پرسن انٹریور کر دیں گے اندر اور پچاس پرسن جو ہے وہ تیرا سا کے اوپر بار جو میز لگاتے ہیں ان کے اوپر کر دیں گے اور لیول چار میں جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسن کر دیں گے اب یہ یاد رہے کہ جیسے لیول بہتر ہوتے جائیں گے تو یہ جو ہے میکسیمم جو ٹیم ہے ان کی اوپننگ کا یہ کیارہ بجے تک رات کو کریں گے جس میں میکسیمم جو ہے وہ چھے بندے کی میٹنگ جو ہے ہو سکتی ہے پائیس باسکو نے بھی اسی طرح آپ دیکھیں ہر جگہ سے جو ہے لاکڈون جو ہے لیبانتار کرنا شروع ہو گیا اٹھانا شروع ہو گیا نویتاد کے دن آ رہے ہیں تو پائیس باسکو نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم بھی جو ہے پیری میٹر لاکڈون جو ہے ہم بھی وہ ختم کر دیں گے جو کنفینامنٹ اور پیری میترال تھی وہ بالکل ختم کر دیں گے جس میں آپ ایک منسپیلٹی سے دوسری منسپیلٹی میں نہیں چاہ سکتے تھے لیکن وہ کب کریں گا ان کا کہنا تھا کہ ہم یہ جو ہے یہ دس دسمبر کے بعد کریں گے ان نے بھی اعلان کیا کہ ہم بھی جو ہے نویتاد کے اوپر کرسمس کے اوپر جائے میکسیمم پورے پائیس باسکو میں میں جو ہے دس بندوں کی میٹنگ جو ہے ایک جگہ پہ دس بندیں کٹھے ہو سکتے ہیں وہ ان نے بھی اس کی اجازت دی ہے انہوں نے کہا یہ چوبیس پچیس اور کتیس ایک جنوری اور چھے جنوری کو انہیں سپیشل جو ہے اس میں جو ہے پبندیوں میں کمی کی ہے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے دس دسمبر کے بعد توٹل منسپیلٹی میں آپ ایک منسپیلٹی سے دوسری منسپیلٹی میں زیادہ نہ گھوم سکیں گے انہوں نے کہا یہ جو ٹوٹل ہے جو ہمارے توکے تکیزا جو رات رات کو دس بج سے لے کے صبح چھے بجے تک ہوگا لیکن جو ہے جو چوبیس کتیس اور ایک جنوری والی رات ہوگی اس دن جو ہے رات کو ایک بجے تک ہر چیز اوپر رہے گی آپ آزاد نہ گھوم سکتے ہیں اس کے بعد ایک امپورٹن خبر یہی تھی کہ انہوں نے ناوی داد کرسمس کے جو پرگرامات ان کے آ رہے تھے اس میں وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت زیادہ فیملی گیترنگ ہوتی ہے کرسمس کے دنوں میں تو گورنمنٹ کا یہی پلان تھا کہ ہم جو ہے فارمیسیز جو ہے کرونا وائرس کے ٹیسٹ کریں اس کا مقصر کیا تھا اس کا مقصر یہی تھا کہ جو جو لوگ بھی کتھے ہو رہے ہوں گے کسی میٹنگ میں کسی جگہ پہ ان کا فیملی گیترنگ ہے فیملی کے کھانے کا انتظام ہے تو وہاں پہ وہ فارمیسیز سے جائیں بڑا سر سر ٹیسٹ کرائیں کرونا کا اور وہاں پہ شامل ہو جائیں تاکہ ہر بندے کو پتہ ہو ہو کہ جو سوشل گیترنگ ہے اس کی گرنٹی ہو کہ جو جب بندے کٹھے ہو ہیں ان کو کرونا وائرس نہیں ہے تو آپ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کہا کہ ہم فارمیسیز کو اجازت نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ جو فارمیسیز ہیں وہ اس کام کے لیے نہیں ہوتی ہے کیونکہ جو فارمیسیز پر جو فارمیسیز لوگ ہیں وہ کرونا ٹیسٹ کرنے کے لیے پرفیشنل نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ ٹیسٹ جو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس کا سویہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ ناک میں ایک چیز ڈال دی اور ٹیسٹ ہو گیا ان کا کہنا تھا کہ یہ جو ہے یہ ٹیسٹ جو نرس ہوتے ہیں یا جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ جو پرفیشنل ہوتا ہے وہ ہی کر سکتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے لیے یہ بڑی اچھی چیز تھی کہ ہم کسی طرح بھی جو ہے سوشل گیترنگ کی گرنٹی کریں جو فیملی فامیلیا کی سگوریدات ہے اس کو بہتر کریں تاکہ کرونا فارس کے پھلاو میں کم ہی آسکے لیکن ہم اس کے لئے کوئی رستہ نہیں ڈونڈ پا رہے ہیں آج تک کے لئے اتنی آج کوئی خاص خبر نہیں تھی چھوٹی چھوٹی میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں دعاوں میں یاد رکھے گا آپ لوگوں نے جو سپورٹ کر رہے ہیں اس کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ فیمان اللہ ٹیک کیر